بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزیز طالبات امید ہے آپ سب اللہ پاک کے فصل و کرم سے بخیر گت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جب بیٹا آج ہم دیہاتی اور شہر زندگی میں افارق کی جو بقیہ مشک ہے وہ مکمل کریں گے بیٹا آپ نے اس کو مکمل کر کے اپنے نیٹ کا پیپر لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے بیٹا سوال نمبر دو ہے خالی جگہ کو خد کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں خد کشیدہ الفاظ کہتے ہیں جیسے آپ انگلیش میں انڈر لائن کرنا کہتے ہیں اب پہلا جو جملہ ہے مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا مہمان جو لفظ سے آپ نے اس کا متضاد لکھنا ہے تو مہمان کا متضاد کیا وہ میزبان مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا نمبر دو میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے فارغ کا متضاد کیا ہوگا مصروف میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے نمبر دین وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لئے وہ صبح ڈیش سے اٹھا جلدی کا متضاد کیا ہوگا دیر تو اس لئے آپ جملہ مکمل کریں گے وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لئے وہ صبح دیر سے اٹھا دیہاتی اور ڈیش میں سوری دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے دیہاتی کا متضاد شہری اگلا جملہ ہے تازہ روٹی کھاؤ ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تازہ کا متضاد کیا ہوگا باسی تازہ روٹی کھاؤ باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اگلا جملہ ہے امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے امیروں کا متضاد ہوگا غریبوں امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا اب روشنی کا متضاد کیا ہوگا سوچیں ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرہ چھا جائے گا دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں کھلے کا متضاد آپ نے لکھنا ہے تو کھلے کا متضاد کیا ہوگا تنگ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں آگے سکول ہے گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں اس کی رفتار ڈیش کر دو تیز کا متضاد لکھنا ہے آہستہ آگے سکول ہے گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں اس کی رفتار آہستہ کر دو کبھی دیہات میں کچھے مکان ہوتے تھے اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں تو جہاں آپ نے کس کا متضاد لکھنا ہے کچھے کا کچھے کا کیا ہوگا پکے کبھی دیہات میں کچھے مکان ہوتے تھے اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں جی میٹے اگلا سوال آپ کے ہیں واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں ٹھیک ہے آپ نے اوپر اس کی ہیڈنگ دے دینی ہے واحد جمع اور جمع واحد جو لفظ واحد ہے وہ آپ نے واحد کے کولم میں لکھنے ہیں اس کے آگے آپ نے جمع لکھنے ہیں جو الفاظ جمع کے ہیں وہ آپ نے جمع میں لکھنے ہیں کولم میں اس کے آگے ان کی واحد لکھنے ہیں پہلا لفظ ہے قصبہ اس کی جمع ہے قصبات مسجد مساجد دہات دے مقان مقانات اب جمع کے الفاظ ہے تاتیلات تاتیل امارات امارت مقامات مقام مواقع موقع آلات آلہ مراقز مرکز یہ آپ کا سوال وہاں جمع مقامل ہوتا ہے سوال نمبر چار ہے اسی مستنیت لوگت کی مدد سے ان لفظوں پر اراب لگائی ہے لوگت کہتے ہیں جسے آپ انگلیش میں ڈکشنری اپنے پاس انگلیش کے ڈکشنری رکھتی ہے نا ایسے اپنے پاس اردو کی بھی لوگت رکھیں وہاں سے آپ کو لفظوں کی تلفز کا پتہ چلے گا ٹھیک پہلا لفظ ہے استقبال کے جانب مغرب وقت فارغ خالص اگلا سوال آپ کہیں ایسے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کی املا مختلف ہوتی ہے لیکن بولنے میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے عام بولنے میں تو ایک جیسے نا لیکن مختلف ہیں آئین سے جو عام ہوگا وہ ہوتا ہے کومن ٹھیک ہے اور جو علف مد آ سے عام ہے وہ ہے ایک پھل ٹھیک ہے ایسے لفظوں کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں اب ہے حل دو طرح کے حل ہے ان کا فرق آپ نے جملوں کی مدد سے واسع کرنا ہے جو پہلا حل ہے یہ کسان کا اوزار ہے کسان حل سے زمین کھود رہا ہے یا پھر آپ جملہ بنائیں گے کسان کھیتوں میں حل چلا رہا ہے دوسرا حل سولف کرنا میں نے ریاضی کا پرچہ حل کر لیا ہے ٹھیک ہے ان جواب دھون لینا اسے حل کہتے ہیں جس سوال نمبر چھے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلا لفظ ہے ترستانہ آپ کی دیر کو ہماری آنکھیں ترست گئی ہیں یعنی آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترست گئی ہیں دھوبر مشکل اس مہنگائی کے دور میں غریب کے زندگی تو دھوبر ہو گئی ہے ماحول دہاتوں کا ماحول صاف سترا ہوتا ہے یا دہات کا ماحول صاف سترا ہوتا ہے کام دھندہ اب بھی ہم کام دھندے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی یہ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ کام دھندے کی تلاش میں تحاد سے شہروں کا رخ کرتے ہیں نکل مکانی لوگ تحاد سے شہروں کی طرف نکل مکانی کرتے ہیں آج آپ کا جو آخری سوال ہے وہ غلط جملوں کی درستی ہے ایک بات آپ نوٹ کریں جو صحیح لفظ ہوتا ہے وہ درستی ہوتا ہے درستگی نہیں ہوتا ٹھیک ہے پہلا آپ کا جملہ ہے میری بات کا برا نہ منائی تو اس میں غلطی کیا ہے منائی نہیں ہوتا مانے میری بات کا برا نہ مانے اگلا جملہ ہے آپ ناروال سے کب واپس لوٹیں اس میں کیا غلطی ہے واپس آنا یا لوٹنا تو آپ درست کیسے کریں گی آپ ناروال سے کب لوٹیں یا آپ ناروال سے کب واپس آئے ٹھیک ہے واپس آنا اور لوٹنا ایک ساتھ نہیں لکھتے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا دیکھنے میں تو آپ کو کوئی غلطی نہیں محسوس ہوگی لیکن اس میں غلطی کیا ہے استفادہ یا حاصل کیا آپ ان دونوں میں سے ایک لفظ کا انتخاب کریں گے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا یا میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت فائدہ حاصل کیا یا اپنے توجہ فرمانی میں اس پر اگلا جملہ ہے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے جو آپ لوگ اور ہم اکثر غلط استعمال کرتے ہیں اس میں ناراضگی نہیں لفظ ہوتا صحیح لفظ ہے ناراضی اس میں ناراضی کی کیا بات ہے گالی نکالنا شریفوں کا شیوہ نہیں گالی نکالنا غلط لفظ ہے گالی نکالنا شریفوں کا شیوہ نہیں ہی نکالت ہے تو اس درست کے آپ لکھیں گے گالی دینہ شریفوں کا شیوہ نہیں میرے کو بازار جانا ہے درست جملہ کیا ہے مجھے بازار جانا ہے آج آپ کی یہ مشق تکمیل کو پہنچتی ہے تو بیٹے آپ نے پوری مشق کو اپنے ریجسٹر پر لکھیں پہلے پریکٹس کے طور پر اور اس کے بعد آپ نے اپنی نیٹ کا پی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور اللہ تعالی سے دعا گو رہے ہیں کہ اللہ تعالی جل حالات بہتر فرمائے اور آپ کی جو پڑھائی ہے وہ نارمل طور پر شروع ہو اجازت چاہوں گے اللہ حافظ